موسیقی بتاتا چلوں کہ میرے اپنے تجربے میں بطور ایک انگریزی کے پروفیسر کے میرے کسی بھی ڈاکٹورال سٹوڈنٹ یا کسی اور سٹوڈنٹ نے کبھی بھی لٹریچر ریویو کا چپٹر نہیں لکھا کیونکہ ہمارا امریکہ میں طریقہ کار انگلیش ڈپارٹمنٹس میں مختلف ہے اور ہمارے جو طلبہ ہیں اور طالبات ہیں وہ اپنے انٹرڈکشن میں ایک قسم کا لٹریچر ریویو یا عدبی جائزہ لکھتے ہیں لیکن پاکستان میں اور کچھ حد تک اندوستان میں یہ ریکوائرمنٹ ہے انگریزی کی ڈسرٹیشنز میں بھی تو اس لیے یہ گفتگو آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں جو بھی میری سمجھ ہے کہ عدبی جائزہ یا لٹریچر ریویو کس طریقے سے لکھنا چاہیے خاص کر کے انگریزی شعبے میں ادر آپ انگریزی عدب میں ایم فیل ماسٹرز تیسیز یا پی ایش ڈی کی ڈسرٹیشن لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے عدبی جائزہ یا لٹریچر ریویو لکھنے کی ضرورت کیوں ہے اس کی سب سے اہم ضرورت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقالے میں یا ڈسرٹیشن میں یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جس موضوع پر ڈسرٹیشن یا اپنا مقالہ لکھ رہے ہیں اس پر پہلے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی آپ کو سمجھ ہے اور اس کے بارے میں آپ کو علم ہے تو آپ نے اس علم کا تنخیدی جائزہ جو ہے اپنے پڑھنے والوں کی خدمت میں پھیش کرنا ہے تو مقصد اس کا یہ ہے دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک اچھا عدبی جائزہ لیں گے تو آپ کا علم بھی اس موضوع کے بارے میں بڑے گا اور آپ کو اس کی سمجھ بہتر ہوگی لیکن ڈسرٹیشن کے لیے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے موضوع کے بارے میں جو کچھ پہلے سے پبلش کیا گیا یا لکھا گیا اس پر تحقیق کی ہے اور اس کا آپ کو علم ہے تو اس لیے آپ نے تنقیدی جائزہ لکھنا ہے لیٹرچر ریویو عدبی جائزہ اپنی ڈسرٹیشن میں شامل کرنا ہے اب یہ لیٹرچر ریویو یا عدبی جائزہ آپ کی ڈسرٹیشن میں کس جگہ پہ آپ اس کو پھیش کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی ڈسرٹیشن کا انٹرڈکشن ہوگا تاروف جس میں آپ اپنا بیانیاں لکھیں گے کہ آپ کس موضوع پہ لکھ رہے ہیں اور کیوں سمجھ گئے پھر آئے گا آپ کا عدبی جائزہ لیٹرچر ریویو اور اس کے بعد آپ وضاعت کریں گے اپنے طریقے کار کی اپنی میتھڈالوجی تو سیکوینسز کا تقریباً یہی ہوگا اب یہ عام طور پہ میں نے کہہ دیا لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈپارٹمنٹ میں اپنے اساتذہ سے پوچھیں یا اور سٹوڈنٹس سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا طریقے کار کس طرح کی ترتیب فالو کی اب اس کے بعد لیٹرچر ریویو جو ہے عدبی جائزہ جو ہے اس کی مختلف اقسام ہے تو آپ کی کس ڈسپلن میں ڈسرٹیشن ہے کس موضوع پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کی سمجھ کے مطابق آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کس قسم کا عدبی جائزہ لکھ رہے ہیں تو چلیں بات کرتے ہیں کتنی قسمیں ہیں عدبی جائزے کی یا لیٹرچر ریویو کی تو نمبر ایک ہے کھرانالوجیکل یا زمانی اب یہ عدبی جائزہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پر شروع سے لے کے حال تک جو کچھ بھی بڑے بڑے لوگوں نے لکھا جو ان کی سوچ ہے اس کا زمانی کرانالوجیکل سیکونس میں آپ وہ پیش کریں اپنے ریڈر کے لئے تو یہ ہو گیا اگر آپ نے چنا کہ جی میں زمانی طریقے سے لیٹرچر ریویو کرنگا تو آپ شروع سے لے کے اب تک کسی بھی موضوع کے بارے میں جو کچھ بھی ریسرچ ہوئی اس کا جائزہ پیش کریں گے اب دوسرا جو ہے وہ ہو گیا thematic موضوعاتی تو اس میں آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے 1960 میں جائیں پھر 1960 میں جائیں اس میں آپ مختلف عدوار سے سوچیں لے کے تحقیق لے کے اس کو کسی ایک موضوع کے تحت arrange کر سکتے ہیں کہ جنڈر پہ یہ لکھا گیا فلان یہ کا فلان یہ کا فلان یہ کا ٹھیک ہے نا جنڈر ریلیشنز پہ فلان یہ کا تو آپ کا موضوع جو ہے وہ جنڈر ریلیشنز ہے اس پہ کیا ریسرچ ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا بہت شاید chronological ہو لیکن آپ اس موضوع پر اکٹھا مواد اکٹھا کر کے اس کی تحقیق کے اوپر اپنا لیٹرچر ریویو لکھ سکتے ہیں پھر ایک ہے جس کو بولتے ہیں methodological کہ طریقے کار کے مطابق آپ نے چھنی چیزیں کہ جی یہ qualitative research ہے اس موضوع پہ یہ quantitative research ہے اس موضوع پہ تو میں qualitative research جو اس موضوع پہ ہوئی ہے اس کا آپ کو جائزہ پیش کرتا ہوں یا quantitative research کا جائزہ پیش کرتا ہوں یا mixed method جو ہیں اس کا جائزہ پیش کرتا ہوں تو یہ ایک تیسری قسم ہو گئی عدبی جائزے کی یا literature ریویو کی اب عدب کے students کے لیے انگریزی عدب یا اردو عدب بھی سب سے اہم جو ہے وہ ہے theoretical arrangement نظریاتی اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے introduction میں کہہ دیا کہ میں discourse analysis کے طور پہ اس کتاب کو پڑھوں گا یا in novels کو پڑھوں گا تو یہاں آپ اپنا theory کا جائزہ پیش کریں گے کہ discourse کو فلان نے ایسے discuss کیا فوکو نے ایسے discuss کیا نورمن فیر کھلوائے تھے کہ اس کو پاکستان میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس نے discourse کا کیسے جائزہ کر دیا colonial discourse analysis کی کیا تحقیق ہوئی ہے تو پھر آپ اپنی theory کی جو discussion ہے نظریاتی اس کو اس کا جائزہ پیش کریں گے اور وہ جو ہے bases بنے گا آگے آپ کی بحث کا اب چند چیزیں ان اقسام کے بعد ذہن میں رکھنے والی ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف آپ list نہیں کر رہے آپ اپنے نظریہ بھی پیش کر رہے ہو کہ اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ اس موضوع سے فوکو سے میں یہ لے رہا ہوں اس کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں اس کی یہ اہمیت ہے فلان نے فوکو پر تنقید کی اس کی یہ اہمیت ہے آپ اس کے منفی اور مصبت جو بھی اس ریسرچ تحقیق کے بارے میں کہا گیا اس کا علم ظاہر کر رہے ہو اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہو پڑھ نے والے کو کہ اس میں سے میں یہ یہ لے رہا یہ یہ علم میرے کام کا ہے اس پر میری سوچ یہ عدوی جائزہ ہے خالی لسٹ نہیں بنانی ہے اس میں آپ نے اپنے افکار بھی شامل کرنے ہے کہ آپ کی سمجھ اس کے بارے میں کیا ہے اور آپ کیوں اس کو زیر بحث لارہے ہیں یہ سارا کرنے کے بعد آپ ترتیب دیں گے اپنے عدبی جائزے کی تو اس کی ترتیب تین حصوں میں ہوگی پہلے تعرف انٹروڈکشن جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ اس عدبی جائزے میں خرون بحث لاؤں گا اس کانسپٹ کی thematic یا زمانی بحث لاؤں گا وہ آپ بتائیں گے کہ میں اس سال سے شروع کر رہا ہوں پھر آپ کا مطن ہوگا جس میں آپ شروع سے لے کے آخر تک جس طریقے سے بھی وہ اس مطن میں آپ زیر بحث لائیں گے جو جو بھی نتیجہ کنکلوشن میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ آج کل کیسے کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھ جو ہے میں بقیہ چپٹرز میں استعمال کر تو اوورال عدبی جائزہ جو ہے اس کو میں عدبی جائزہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں لیکن مقصد اس کا لٹریچر ریویو کا مطلب کیا ہوتا ہے لٹریلی مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پہ کیا لٹریچر موجود ہے کیا لکھا گیا ہے کیا تحقیق کی گئی ہے سمجھ کے تو عدبی جائزہ جو ہے سب سے پہلے اس کا مقصد وہ آپ کو بتا دیا کہ اس کا مقصد سب سے مقصد دیا کہ آپ نے پڑھنے والے کو یہ سمجھ آنا ہے کہ آپ کو سمجھ ہے اس موضوع کے بارے میں پہلے جو تحقیق ہوئی ہے اس کی اب اس کو جب اپنے تحقیق کو زیرے بحث لانا ہے تو آپ اس کو chronological order میں کر سکتے ہو آپ اس کو موضوعات یا thematic میں کر سکتے ہو سمجھ کہ یا آپ اس کو divide کر سکتے ہو کہ میں صرف qualitative research لے رہا ہوں جو بھی آپ کے لئے اہم ہو عدب کے students کے لئے theory کون سی theory آپ استعمال کر رہے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کا آپ نے تحقیقی جائزہ لینے اور اس کو زیر بحث لیں اب اس میں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ پہلے سے ہوئی ہوئی research کا جائزہ ہے اس میں آپ نئی research نہیں اپنی research ابھی شامل نہیں کر آپ وہ جو شامل کروگے وہ اپنی methodology میں اس کو زیر بحث لاؤگے لیکن اس میں یہ علم نئی تحقیق وہ واضح ہوگی وہ شامل ہوگی تو یہی چند خیالات تھے اس کی اوپر اب اس کے اوپر resources انگریزی میں موجود ہیں ان کے لنک میں description میں ڈال دوں گا اور اس کے علاوہ اگر میرے سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو برائے کرم کامنٹس میں ڈال اور یہ ابھی جو play list آئے گی یہ بھی لکھائی کے اوپر یا تحقیق کے اوپر اس میں بھی کافی اچھے چھے ویڈیوز شامل ہیں ان کو بھی دیکھ لیجی گا بہت شکریہ خوش رہیں آزاد رہیں آباد رہیں خدا حافظ